بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راج آنند پال نے وحشت زدہ نظروں اور زرد چہرے کے ساتھ اپنے سپہ سالاروں کی طرف دیکھا وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ تم اپنے وعدے وفا کرو تمام سپہ سالاروں نے گھبرا کر اپنے فرما ربا کی طرف دیکھا سمرارٹ ایک منتشر فوج کس طرح والی اگزنی کی القار کو روک سکتی ہے ابھی تو ہمیں نئی صفمندی کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوگی یہ کہہ کر راج آنند پال کے جان نظروں نے اپنے سر چھکا لیے فرما روائے پنجاب کے ساتھ ساتھ اس کے سپاہی بھی حوصلہ ہار چکے تھے مجبوراً آنند پال کو لاہور فرار ہونا پڑا سلطان محمود اور اس کے برک رفتار سپاہیوں نے دعا باس ان کو عبور کیا اور پھر دریائے جہلم کو پار کر کے چناب تکا پہنچے اس کے بعد جب غزنی کے جانبازوں نے دریائے چناب کو بھی عبور کر لیا تو راج آنند پال لاہور چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا محمود کے جاسوس سپاہیوں نے اپنے فرما روائے کو کسی خون ریزی کے بغیر نئی فتح کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا سلطان زیشان ہندوستان کا اثر سبز و شاداب ترین شہر لاہور اس طرح خالی پڑا ہے کہ دور تک کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی نگہبان سلطان محمود نے اپنے جاسوس سپاہیوں کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا اور اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہت و بھرائی والی غزنی کے سپہ سالار مال غنیمت لوٹنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے سلطان معظم کی بلند اقبالی کی قسم آنند پال نے اپنا تخت و تاج اپنا سارا معلومتہ اپنے کھیت اپنی زمین سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے پھر حضور والا کو کس بات کا انتظار ہے اپنے جان اساروں کو حکم دیجئے کہ وہ آن کی آن میں لاہور کا نقشہ بدل ڈالیں فزنی کے سپاہیوں کا لہجہ بہت زیادہ پر جوش تھا نہیں ہرگز نہیں سلطان محمود کے چہرے پر ناغباری کے آثار نمائع ہو گئے تھے سلطان والا سردار امین الدین بلرام سنگھ نے اونچی آواز میں کہا میں آپ کے اس طرز عمل سے شدید اختلاف رکھتا ہوں محمود نے چونک کر سردار امین الدین کی طرف دیکھا جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو تمہارا سلطان اتنا تنگ نظر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سپیسہ لاروں کے مشوروں کو یک سر نظر انداز کر دے سلطان معظم یہ بات آداب جنگ کے سخت منافی ہے کہ اپنے دشمن پر گرفت پانے کے بعد اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے سردار امین الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاہور کی بے گناہ ریایہ کے قتل عام کا حکم جاری فرما دیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مقامی سبزازاروں، کھیتوں اور کھلیانوں کو جلا کر خاص ترکر ڈالیں مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ راجہ آنند پال کے محل اور دیگر فوجی نویت کے تمام ٹھیکانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے اس طرح کئی سال کے لیے ہمیں اس فریبکار حکمران کی شرنگیزیوں سے نجات مل جائے گی اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو آئندہ راجہ آنند پال اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے محلات کی تعمیر و مرمت میں الجھا رہے گا تمہارا مشورہ درست ہے امین الدین مگر میں کسی اور نیت کے ساتھ غزنی سے نکلا تھا سلطان محمود نے نرم لہجے میں کہا فی الحال میرا حد اب دعوت بن نصر ہے میں اس وقت محضیے سوچ کر آنند پال کا تعاقب کر رہا ہوں کہ وہ میرے راستے کی دیوار نہ بنے اور میں حاکم ملتان کی فتنہ گری کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالوں شاید تم اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو کہ ہم اپنے گھروں سے بہت دور ہیں اس لیے آپ فاج قدمی کو بیعک وقت کئی محاضوں پر برس ریپیکار نہیں رکھ سکتے اور شاید تم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کے علاوہ بھی ہمارے کئی دشمن موجود ہیں اور ان کے ذہن ہما وقت ہمارے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں سلطان محمود نے مختصر طور پر اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا ہم نے غزنی کے لشکر کو لوٹ مار اور انند پال کے محلات کی بیخ کنی میں اچھا دیا تو کوئی نئی مصیبت بھی کری ہو سکتی ہے سلطان کے دلائل سن کر تمام سپیس آلاروں نے سر چھکا دیے اس کے بعد والی غزنی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجہ انند پال کا تاقب جاری رکھا جائے ایک بار پھر تمام امیران لشکر محمود کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاسر تھے مجبوراً انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگا میں کھینچیں اور انند پال کے تاقب میں روانہ ہو گئے پنجاب کا حکمان سمجھتا تھا کہ لاہور سے فرار ہونے کے بعد وہ لشکر غزنی کی دست برد سے محفوظ رہے گا مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے خبر دی کہ ابھی محمود نے تاقب ترک نہیں کیا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اب سلطان غزنی سریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف بڑھ رہا تھا آخر انند پال پہاڑی دروں میں داخل ہو گیا کہ یہی اس کی پناہ گاہ تھی سلطان محمود نے بری مایوسی کے عالم میں ان پرپیش پہاڑی راستوں کو دیکھا جن سے والی غزنی قطن واقف نہیں تھا کاش میں انند پال کی گزرگاہ سے واقف ہوتا محمود نے حسرت آمیز لہجے میں کہا پھر یہ مکار نومری کی سیغار کی آغوش میں نہیں سما سکتی تھی محمود کے عزائم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس کے قدم اس دشوار ترین راستے سے آشنا ہوتے تو وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی آنند پال کا تاقب جاری رکھتا مجبوراً اس نے اپنے گھوڑی کا رخ ملتان کی جانی موڑ گیا میرے بے مثال جان بازو اب تم اپنے اسی شکار دعوت بن نصر کی طرف پلٹ جاؤ کہ اس وقت وہ بے یار و مددگار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا میں نے اس کے حمایتی آنند پال کو اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کئی ماہ تک اپنے مرکز لاہور کی طرف واپس لوٹنے کی جرت نہیں کر سکے گا طویل مسافت اور تیز رفتار تاقب کے سبب غزنی کے سپاہی درماندہ نظر آ رہے تھے مگر انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی کہ والی غزنی کے چہرے پر تھکن کا ہلکا سا احساس تک نہیں تھا پھر جب مجاہدین اسلام کا لشکر ایک قرمتی کو اس کے ارتداد اور سرکشی کی سزا دینے کے لیے ملتان پہنچا تو دعوت بن نصر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سلطان محمود کے مقابل ہو سکے نتیجاتا وہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گیا سلطان محمود نے فوراں ہی اپنے ایک سفیر کو خد دے کر دعوت بن نصر کے پاس پیجا محمود نے تمام سیاسی مسلحتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے قہرنامے میں صاف صاف لکھ دیا تھا دعوت تو اپنے آپ کو جلد از جلد میرے حوالے کر دے یاد رکھ کے تیری جانب سے جس قدر تاریخیری حربیں اختیار کیا جائیں گے میرے غیز و غضب کی آگ اسی تناسب سے بھڑتی چلی جائے گی یہاں تک کہ ایک دن وہی آگ تجھے تیرے اہل خاندان کو تیری جاگیروں کو تیرے اقتدار کے تمام آثار کو اور تیری ذات کے ایک ایک حوالے کو جلا کر راک کر ڈالے گی جواب میں تاوت بن نصر نے انتہائی گدہ گرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کھا سلطان زیشان بس ایک بار میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیجئے کہ میں اپنی لغزش عمل پر بے حد نادم ہوں اور حضور والا کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب قرامتہ کے عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کمرہ جماعت کے کچھ چرب زبانوں نے اپنی فریبکار تقریروں سے تھوڑے دنوں کے لئے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا مگر شاہ والا کی تنبیح کے بعد میں نے اپنا مذہبی نظریہ درست کر لیا ہے اور اب میں ایک سہیر العقیدہ مسلمان ہوں سلطان محمود دعوت بن نصر کی اس مبالغہ آمیز اور خوشامدانہ تحریر سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر حاکم ملتان کو دوسرا قہرنامہ تحریر کیا دعوت بن نصر میں تیری فریبکاریوں اور شیطانی جالوں سے بخوبی واقف ہوں یاد رکھے میں تیری غلامانہ حاضری سے کم کسی بات پر رضا مند نہیں ہوں گا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو گردن میں سلطان غزنی کا توقع غلامی ڈال کر تنے تنہا قلے سے باہر نکلا اور میرے روبرو اپنا عقیدہ بیان کر اگر تیری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مجھے متمن کر سکے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ لعلان تیرا گناہ بخش دیا جائے گا دعوت بن نصر خوب جانتا تھا کہ والی غزنی کو قرامتہ سے شدید نفرت ہے اس سے وہ سلطان محمود کے روبرو حاضر ہو کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا مجبوراً اس نے معافی کے لئے دوسری درخواست تحریر کی شاہ والا آپ میری خجالت کا اندازہ نہیں کر سکتے اس سے مجھے خدمت آلیہ میں حاضری سے معذور سمجھا جائے تہم میں اس مکتوب کے ذریعے توبہ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ قرامتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور غزنی کے ایک ادنا خراج گزار کی حیثیت سے بیس ہزار درہم سالانہ ادا کرتا رہوں گا سلطان محمود کو دعوت بن نصر کی یہ ہیلہ ترازی بہت گران گزر رہی تھی اور ابھی وہ حاکم ملتان کے لئے تجاہ نامے پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک اور معتبر دوستنے والی غزنی کی پشت پر بھرپور وار کیا محمود کچھ دیر کے لئے سکتے میں آ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر مہربان اور قابل اعتبار شخصیت اس کے جسم کو غلیظ ترین سازش کا نشانہ بنائے گی جب محمود کے خسر اور ماوران نہر کے حاکم ایلک خان کو یہ خبر ملی کہ اس کا دامات پنجاب اور ملتان کے محازوں پر راج آنند پال اور دعوت بن نصر کے لشکروں کے ساتھ بری طرح الجا ہوا ہے تو اس نے توسیع اقتدار کے اپنے پرانے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ایلک خان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے اس نے محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اپنی بیٹی والی غزنی کے نکاح میں دے دی اس طرح قریب ترین رشتے کے باعث ایلک خان کے علاقے والی غزنی کی جاریت سے محفوظ رہ گئے پھر جب اس حویس پرست انسان نے اندازہ کر لیا کہ محمود اپنے دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے اور اب دور دراز علاقوں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی تو رشتوں کی نذاکت کا احساس کیے بغیر ایلک خان نے اپنے چہرے سے بزرگی کا نقاب نوچ ڈالا ایلک خان کو ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا کہ اس کے اس عمل سے اس عورت پر کیا گزرے گی جسے وہ اپنی محبوب ترین بیٹی کہا کرتا تھا آج ایلک خان کی نظر میں کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ وہ ریاکار انسان موتبر رشتوں کی آر لے کر اپنے گھناوں نے مقاسی تکمیل کرنا چاہتا تھا ایلک خان نے ایک طرف اپنے سپہ سرار سیاوش تگین کو خراسان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور دوسری طرف سردار جعفر تگین کو بلخ پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا اس وقت محمود کا ناظم کردہ عامل گورنر ارسلان جازب حرات میں مقیم تھا عواج غزنی کا ایک بڑا حصہ پنجاب اور ملتان کے محازوں پر برسر پیکار تھا اسے ارسلان جازب انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے علاقوں کی تباہی و بربادی دیکھتا رہا سردار جعفر تگین نے معمولی سے مضاہمت کے بعد بلخ پر قبضہ کر لیا تھا اور سیاوش تگین خراسان میں لوٹ بار مچا رہا تھا اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ارسلان جازب نے ایک تیز رفتار قاسد ملتان کی طرف ربانہ کیا تاکہ والی غزنی کو اس نئی افتاد کی اطلاع مل سکے اور خود حرات سے نکل کر غزنی کی طرف چلا آیا جب دعوت بن نصر کے محاصرے کے دوران ارسلان جازب کا خفیہ مکتوب موصول ہوا تو والی غزنی کچھ دیر کیلئے سنناٹے میں آ گیا تمام عمرار فوجی سالار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے اس وقت محمود کسی پتھر کے مجسمے کی مانند نظر آ رہا تھا اور شدت کرب سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر دھوما دھوما ہو کر رہ گیا تھا بہت دیر تک والی غزنی کی یہی کیفیت رہی تمام سرداران قوم بھی دمبہ خود کھڑے تھے اور یہ سمجھنے سے قاسد تھے کہ ایسا کون سا حادثہ پیش آیا ہے جس نے سلطان غزنی کی جذباتی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے آخر آہستہ آہستہ محمود کے ہونٹوں کو جنبوش ہوئی اے خلا کے عالم تو ہی مجھے پتا کہ میں تیری کس مخلوق پر اعتبار کروں اور کسے ناموت بر ٹھہرا ہوں والی غزنی حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا اے لک خان تم تو رشتے میں میرے باپ کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر تم نے یہ کیا کیا کہ سیاست کے زہرالود خنجر سے اس مقدس رشتے کو اس طرح زباہ کر ڈالا کہ اب کوئی بیٹا اپنے باپ پر اعتبار نہیں کرے گا اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو لائق اعتبار نہیں سمجھے گا محمود کے زینے میں آگ لگی ہوئی تھی اور سرداران قوم کو والی غزنی کے ہونٹوں سے دھوہا سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا اے لک خان تیرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ تُو اندر و باہر سے یہ اکسان تھا گناہ تو میرا ہے کہ میں تیرے ظاہر کو تیرا باطن سمجھ بیٹھا کاش میں ایک لمحے کیلئے اس حقیقت پر غور کر لیتا کہ میرا باپ آخر میرا باپ تھا اور اس پر اہم دنیا میں امیر سبقتگین کا نعم البدل موجود نہیں سلطان محمود اپنے خسر کی میٹھی باتوں اور جھوٹے دعاوں سے اس قدر متاثر تھا کہ اکثر مواقع پر اہل خان کو اپنے باپ امیر سبقتگین کا قائم مقام سمجھتا تھا یہ محمود کی کم نظری نہیں تھی کہ وہ اہل خان کی دھوری شخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہا بلکہ یہ محمود کی بے باگ فطرت اور روشن دل و دماغ کا تقاضہ تھا کہ وہ رشتوں کے تقدس کا احساس کرے محمود کی اس شدت احساس سے فریبکار اہل خان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے لائق اثرام داماد کی پشت میں خنجر اتار دیا والی غزنی بہت جلد اس جذباتی فضاء کے حسار سے وہاں نکل آیا لگا داؤد میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اس طرح معاف کر دوں مگر تیرے تجدید عہد کے باعث تجھے آخری موقع فراہم کرتا ہوں تجھے اپنے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے تادیر سلسل عملی مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ مجھے تیری نیت پر اعتبار آ جائے لیکن پھر بھی غور سے سن لے کہ اگر تُو نے دوسرے قرامتہ کی پشت بناہی کی یا ہندوستان کے بدپرستوں سے روابط رکھے تو تیرہ یہ عمل اسی گناہ کے مترادف ہوگا کہ تُو نے ابھی تک اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی ہے اور یہ بری خوفناک حالت ہوگی اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا اگر ایل خان ایک گناونی سازش کے ساتھ بلخ اور خراسان کے علاقوں پر دسترازی نہ کرتا تو داؤد بن نصر کو اس کے بترین انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھتا لیکن صورتحال کی سنگینی نے والی غزنی کو مجبور کر دیا کہ وہ داؤد بن نصر کی معذرت قبول کر لے اور ملتان کا محاصرہ اٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے یہ ایک سیاسی مجبوری تھی کہ جس کے زیرے اثر والی غزنی کو اپنے آنے ارادوں میں لچک پیدا کر کے نئی حکمت عملی سے کام لینا پڑا داؤد بن نصر کو امان دینے کے بعد محمود نے سکپال کو اس علاقے کے سیاسی حالات کا نگران مکرر کیا سکپال رشتے میں راجہ انند پال کا حقیقی بھانجا تھا اور ایک جنگ میں اپنے نانا راجہ جائے پال کے ساتھ گرفتار ہو کر غزنی پہنچا تھا تورانِ اسیری جب سکپال نے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور اخلاقی بلندیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تو وہ ہزاروں بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لائیا سکپال کا اسلامی نام باشا تھا لیکن کچھ لوگ اسے نواسہ شاہ بھی کہہ کر بکا رہے تھے پھر جب محمود نے بھاٹیا کے حاکم راجہ بھی جیراو کو شکست دی تو سکپال کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا